ایک اہم خبر بتانے کے لیے آپ کو روک رہا ہوں سر کیو میں آپ پورٹ پر یوکرین سینکوں نے جلائے دستاویز ید کے خوف کے بیچ دستاویز جلانے کی تصویریں اور یہ تب ہوتا ہے جب ڈاکیمنٹس جلائے جانے لگیں جب فائلیں جلائی جانے لگیں مطلب یہ کہ آپ کو آسن دکھائی دے رہی ہے اپنی ہار آپ کو یہ دکھائی دے رہا ہے کہ آپ ریسٹنس بہت دیر تک نہیں روک پائیں گے اور ایسے میں وہ جو ہاتھ لگ سکتا ہے روس کے اور آپ کے لیے اور زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے آپ اس کو وقت رہتے ڈسٹروائی کرنا چاہتے ہیں کیا میں ٹھیک کہہ رہا ہوں جنرل سر امیر کو دینے شش میں کوئی شک نہیں ہے اس کا مطلب لگتا ہے ان کو آنت نظر آ رہا ہے اور لگ رہا ہے کہ کہیں نے کہیں وہ زیادہ دیر مقابلہ نہیں کر پائیں گے روس کی بوز کا اور ایسے میں یہ دستاواز کو جلایا جا رہا ہے اور مجھے میں ابھی بھی کہہ رہا ہوں کہ یکرین کی ملٹری اتنی capability نہیں ہے اس کی بات بھی آخر کس basis پہ کس basis پہ جلینس کیے کہہ رہے ہیں کہ ہم surrender نہیں کریں گے ہم جھکیں گے نہیں کیا وہ اور تباہی دیکھنا چاہتے ہیں کیونکہ اب اس تحتی ہمارے سامنے ہیں ہاں بلکل کچھ ایسا ہی لگ رہا ہے اگر جس طریقے سے situation دیرے دیرے خلاب ہوتی جاری ہے یکرین کے لیے دو دن سے تین دن سے زیادہ اس کو نہیں لگے گا کہ روس پورا یکرین کو اپنے قابو میں کر لے گا اور کیو کے اور جس پرکار سے ٹھیک ہے سر ایک بہت ہی بہت ضروری اور بڑی خبر آ رہی ہے سر آپ کو روک رہا ہوں اور یہ چین کو لے کر بڑی خبر آپ دیکھئے اٹیک پر روس کے ساتھ کھل کر اس وقت چین کھڑا ہوا ہے روسی ایکشن کو آکرمر کہنے پر چین نے پوچھا ہے امریکہ نے جو افغانستان میں کیا وہ کیا تھا یہ چین کی طرف سے سوال سیدھا امریکہ سے کیا گیا ہے امریکہ نے جو عراق میں کیا وہ کیا تھا یہ چین امریکہ سوال پوچھ رہا ہے چین نے کہا ہم کسی بھی پارٹی کو ہتھیار نہیں دیں گے تو اب آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں پرواہ دیش کی سوموار سے شکروار رات دس بجے ٹی وی نائن بھارت ورش پر